جوب انفرمیشن یوٹیوب چینل میں سوات اپٹاباد کی اسامیہ سی سی پی خواتین اور خواتین سوات پلیس کے اسامیہ ایس ایس ایو اقلیتی عبادگاہوں کے تحفظ کی فورس کی اسامیہ اور سی ٹی ٹی برائے زم شدہ اضلاع کی اسامیہ میکمہ پلیس خیبر پختونخواہ کا جو ہے پلیس کانسٹیبل گریڈ سات کی چھے ازا نو سوڑتالی اسامیہ برتی کرنے کے لیے خیبر پختونخواہ کے مستقل رہیشیوں کے لیے جو کہ زم شدہ قبائلی اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے انانس کی گئی ہیں اور اس کی تمام معلومات آپ کو مل جائے گی بذر یہ ویب سائٹ جو کہ ای ٹی ای اے کی ویب سائٹ ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ اپنی درخواست کی نیچے دیئے گئے طریقہ کار کے مطابق آن لائن www.etea.edu.pk پہ جا کے بارہ اپریل دو ہزار بائیس سے تیس اپریل دو ہزار بائیس تک اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں آن لائن شرائط جی اس کی بھرتی کی تعلیم اس میں میٹرک پاس ہو عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس سال دی گئی ہے اور عمر کی حد جو ہے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس کو پچیس سال سے زیادہ نہ ہو جبکہ پچیس سوری تیس اپریل دو ہزار بائیس تک اٹھارہ سال سے کم نہ ہو صرف زم شدہ اضلاع علاقوں کی خواتین اور اگلیتی مرد و خواتین مہیندوار کے لیے تعلیم میڈل پاس ہو جبکہ عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے قد آپ کا پانچ فوٹ سات انچ ہونا چاہیے مرد حضرات کے لیے اور پانچ فوٹ ایک انچ جو ہے خواتین کے لیے رکھا گیا ہے چھاتی ساڑھے چونتیس تینتیس ساڑھے چونتیس صرف مردوں کے لیے ڈومی سیل جو خیبر پختون خواہ کے مطلقہ اضلاع بشمال زم شدہ قبائلیوں کے لیے جی ہے جسمانی ٹیس کے لیے جناب سات منٹ میں ایک میل دور مردوں کے لیے ہوگی اور سات منٹ میں ایک کلومیٹر دور خواتین کے لیے ہے جبکہ نو منٹ میں ایک کلومیٹر دور زم شدہ اضلاع کے لیے خواتین اور اقلیتی مرد و خواتین کے لیے پاس کرنا لازمی ہے جسمانی اور امتحانی مدرجہ زیل شہروں میں ہوں گے جناب ان کے مراکز جو کہ چترال کوہٹ بنو ڈیر ایس میل خان اپٹاباد اور مانسیرہ کے لیے باقی جناب سینٹر کی تبدیلی کے لیے کوئی درخواست زیر غور نہیں لائے جائے گی جو بھی سینٹر ہوگا اسی کو آپ نے جانا پڑے گا جو اس میں آپ منتخاب کریں گے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے درخواست آپ نے آن لائن جمع کروانی ہے بزریا فارم فل کر کے آن لائن ایٹا کی ویب سائٹ پہ اور اس کے علاوہ امیدوار اپنی درخواستیں تیس ایپریل تک جمع کروا سکتے ہیں آن لائن یہ تھی آج کی لیٹس جوب انفرمیشن اور اس کو اپلائے کرنے کے لیے آپ کو فیس بھی پروسسنگ پے کرنی ہوگی آن لائن چھے سو پچاس روائے جو کہ جیس کیش ایزی پیس سکتے ہو آپ اس کو پے کر سکتے ہیں جو کہ ناقابلی ناقابلے واپسی ہوگی اور ڈیپوزل سلپ جمع کروانی ہوگی آپ نے اس کے ساتھ ٹیچمنٹ کر کے تو یہ تھی آج کی لیٹس جوب انفرمیشن پولیس کے حوالے سے اگر آپ اسی طرح ڈیلی جوب الارٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کا لیجئے اس کی تمام ڈیٹیل ہم لینک کی جو ہے ویڈیو کی لینک میں شیئر کر دیں گے تاکہ آپ وہاں سے کلک کر کے اس کو اپلائی کر سکیں اسی طرح ڈیلی جوب الارٹ حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کا لیجئے آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ